جائے باگیشور دھام سرکار جائے پالا جی سرکار دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 18 فروری 2023 کو شنیوار کے دن مہاشی وراتری ہے اور یہ ہے مہاشی وراتری بہت زیادہ خاص ہوتی ہے کیونکہ اس سال میں پڑھنے والی ایک بار آتی ہے یہ ہے مہاشی وراتری اور اس دن بھگوان بولینات اور ماتا پاروتی کا ویباہ ہوا تھا اس لیے یہ دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے اور دوستو اس دن آپ لوگ بھگوان بولینات کو بہت ہی آسانی سے پرسند نہ کر سکتے ہیں کیونکہ بھگوان اس دن آپ لوگوں کے لیے ہی بیٹھتے ہیں کہ کوئی میرا بھگت آئے گا اور مجھ پر ایک لوٹا جل چڑھائے گا بیل پتر چڑھائے گا اور میں اسے پرسند ہو کر وہ سب دے دوں گا جتنا کی اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کری ہوگی تو دوستو اس دن کو بلکل نہیں چھوڑنا ہے اس دن کیا جانے والے ہم آپ کو کچھ وشیش اپائے بتائیں گے سانتھی میں کچھ وشیش کاری بھی بتائیں گے جو کہ آپ کو اس دن ضرور کرنا ہے سب سے پہلے ہم وہ اپائے کی بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو ہم آپ کو اپائے بتا رہے ہیں یہ اپائے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے گھر میں پریم چاہتے ہیں جن لوگوں گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے گھر میں پریم بلکل بھی نہیں ہے تو وہے لوگ اس اپائے کو مہاشفراتری کے دن ضرور کریں ان لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ مہاشفراتری کے دن آپ کو گیہوں کی بالی لانی گیہوں کی بالی آپ کو کہاں پر ملے گی کھیتوں میں مل جائے گی تو آپ کو کھیتوں میں جانا ہے کھیتوں میں جا کر سات گیہوں کی بالی توڑ کر لے کر آنا ہے سات گیہوں کی بالی توڑ کر لا کر اپنے گھر لانا ہے گھر لانے کے بعد اسے اپنے پورے گھر میں گھومانا ہے مہا شیفراتری دن پورے گھر میں گھومانے کے بعد آپ کو پہنچ جانا ہے شیف جی کے مندر میں اور شیف جی کے مندر میں پہنچ کر اپنے گھر کا اپنے گھر کا جو ہے اپنا نام اور اپنا گوتر بول کر یہاں پر کیا پرنا ہے آپ کو یہ ساتھوں بالی کو شیف جی کی شیفڈنگ کے اوپر مہا شیفراتری کے دن سمرپیت کر دینا ہے نا سمرپیت کرنے کے بعد دوستو بھگوان سے بنتی کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں پریم ہمیشہ واپس آ جائے جیسا پہلے اچھے سے سبھی لوگ رہتے تھے ویسے ہی ابھی رہنے لگ جائیں ایسی آپ کو بھگوان سے پرارتھنا کر لینے نسچتی آپ کے گھر میں پریم جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد دوستو جو اگلا اوپائے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ اوپائے روگ اور بیماری کے لیے دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ مہا شیفراتری کی دن آپ کو لینا ہے سات بیر کتنے سات بیر جو آپ بیر کھاتے ہو نا وہ والی بیر آپ کو آسانی سے سمیں مل بھی جائیں گے اور مہا شیفراتری کی دن تو مل ہی جائیں گے تو سات بیر آپ کو لینے ہے سات بیر کو لے کر آپ کو اس ویکتی کے اوپر سے گھمانا ہے جس کے لیے آپ یہ اوپائے کر رہے ہیں جس کو روگ بیماری ہے یا شریر میں کوئی دکت ہے اس کے اوپر سے آپ کو سات بیر لے کر گھما لینا ہے گمانی کے بعد آپ کو مہا شیب راتری کے دن دو پہر کے بارہ بجے پہنچ جانا ہے کہاں پر شیب جی کے مندر میں شیب جی کے مندر میں پہنچنے کے بعد آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے اس ان ساتو بیروں کو بھگوان شیب جی کی شیب لنگ کے اوپر سمرپت کر دینے پر دو پہر کے بارہ بجے ہی سمرپت کرنے اس سے آپ کے جو بھی صدسکی روگ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی دبائی کام نہیں کر رہی ہوگی اگلا جو اپائی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کے ویوسائے کے لیے کوئی ویپار دھندہ بزنس چلاتا ہے دکانداری چلاتا ہے وہ ہے صحیح سے نہیں چل رہی یہ گھر میں دھن بلکل بھی نہیں آتا ہے تو بھئی آپ کو یہ اپائی ضرور کر لینا چاہیے مہا شیب راتری کے دن کرنا کیا ہے آپ کو ایک دھتورے لینا ہے اسے ایک دھتورے کو حلدی میں ڈوبو لینا ہے یا حلدی اس دھتورے کے اوپر لگا لینا ہے دھتورے میں حلدی لگانے بعد رات کو بارہ بجے آپ کو شیب جی کے مندر جانا ہے مہا شیب راتری کے دن رات کو بارہ بجے جا کر شیب جی کے مندر میں اس دھتورے کو بھگوائیں شیب جی کی شیب لنگ کے اوپر چڑھا دینا ہے چڑھانے کے بعد پانس سے دس منٹ جو ہے اس دھتورے کو اہی اوپر چڑھے رہن دینا ہے اس کے بعد پانس سے دس منٹ بعد اس دھتورے کو اٹھانا ہے اسے لال کپڑے میں بان لینا ہے اور سیدھ ہے اپنے گھر آ جانا ہے گھر میں آ کر بان دینا یا تو اپنے دکان داری یا وزنس باری جگہ پر جا کر اسے بان دینا آپ کا دکان داری وزنس وکیر ہے سب کو صحیح چلنے لگ جائے گا آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اچھے سا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو پائے پر مہا شیوراتری کے دن ہی کرنا اس بات کا وشش روپ سے دھیان رکھنا ہے تو یہ کچھ وشش اپائے تھے اب ہم بات کرتے ہیں مہا شیوراتری کے دن کیے جانے والے کچھ وشش کاریو یا چھوٹی چھوٹی اپائے ہوگی بارے میں سب سے بہت ہی بات دوستو مہا شیوراتری کے دن آپ کو پراتھا کا ہے صبح صبح برہم مہورت میں اٹھنے کی کوشش کرنا ہے جلدی سے اٹھنا ہے اسنان کرنا ہے سوچھ ہونا ہے شد دوستر پہننا ہے دولے ہوئے کپڑے پہننا ہے پہننے کے بعد بس ایک لوٹا جلد تو وشش روپ سے بھرنا ہی ہے بطلب شد جل بھر کر آپ کو پہنچ جانا ہے شیف جی کے مندر میں ایک بیل پتر فول وغیرہ جو آپ کو مل رہے ہیں وہ بھی آپ اپنے سانت رکھ لیجی گا ٹھیک ہے فل فول جو آپ لے کر جانا چاہیں وہ سب بھی کچھ اپنے سانت رکھ لیجی گا بھگوان شیف جی کی شیولنگ کی اوپر پورے من اور پورے بھاپ سے ایک لوٹا جل چڑھائیے جل ایسے چڑھانا ہے کہ جو آپ چڑھا رہے ہیں وہ بھگوان شیف جی کی شیولنگ کی اوپر سے آپ کی اوپر اس کے چیٹیں نائسلی تھوڑا نیچے سے ہو کر تھوڑا تھوڑا جل ایک ایک ہلکے ہلکے جو ہے آپ کو جل ایک دھارہ سے چڑھا دینا ہے بھگوان شیف جی کی شیولنگ اس کے بعد بیل پتر وغیرہ جو آپ لے کر رہا ہیں وہ سانپیت کر دینا ہے بھگوان سے ونتی کر کے بھگوان سے پیر پڑ کے سری شیولنگ مصطبیم کا جاب کر کے بھگوان کے کوئی بھی ایک مندر کا جاب کر کے آپ کو اپنے گھر واپس آ جانا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو شام کی سمیقہ کرنا ہے بھگوان شیف جی کے مندر جا کر ایک گول باتی کا گھی کا دیپک لگا کر ضرور آنا ہے بھگوان بولینات کاشربات آپ کے ساتھ میں ہمیشہ رائے گا ساتھ ہی میں دوستو اس دن اگر آپ لوگ چاہے تو بھگوان بولینات کی خربہ آپ پر ہوگی ساتھ ہی میں دوستو باہر نہیں جا سکتے تو بھئی گھر کے اپنے گھر کا جو مکھے دوار ہوگا مین گیٹ ہوگا اس مین گیٹ پر ہی آپ کی گول باتی کا گھی کا دیپک بھگوان بولینات کی نام کا اسم کرتے ہو جلا دی بھگوان بولینات کا شروعات آپ کو بھی پرابتے ہو جائے گا ساتھ ہی میں دوستو مہا شروعات کے دن آپ کوشش کیجئے بھگوان بولینات کے مندر کی صاف صفائی ہیں جائے بھگی شورد حام سرکار جائے بالے سرکار جائے بھگی شورد مہا دیو